پاک کلام کی تلابت کریں گے مرکز ساتھ بار اس کی بیسویں آیت سے ہم بیسویں اور اکیسویں آیت پڑھیں گے اکیسویں آیت سے پڑھیں گے کیونکہ بلت آواز سے تھوڑے ضرور ہیں لیکن آواز یہ ہماری بلند ہو سکتے ہیں کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے بڑے خیال نکلتے ہیں حرامکاریاں چوریاں خون لیزیاں زناکاریاں لارچ بدکاریاں مکر شہمت درستی بدنظری بدگوئی شیخی بے حقوقی خدا کی ادنہ پاک کم کم پڑھا سنان سبوں کے لئے برکت کا باعث زور دارت ہے اب یہاں پہ یہ جو آیت ہے بائیسویں آئے اکیسویں سے گرم لے کے تو خدا ہم یسوسی یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر سے انسان کے اندر سے بھوے خیالات نکلتے ہیں اور ان بھوے خیالات کی ایک لیسٹ ہے نیچے اور ان لیسٹ کے اندر ایک آج ہمارے ٹاپک کا وائٹ بھی ہے کیا ہے بھلا بد نظری کو اگر ہم دوسرا ٹرانسلیشن کریں تو کیا باتا ہے بھولی نظر یعنی یہ بھولی نظر ہمارے اپنا ہے اس کو حسد بھی کہہ سکتے ہیں جیلیسی کی سپلٹس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہاں بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ کسی کے ساتھ اس کے پاس ہورنی ہو بھولی کوئی چیز کو بردارت نہ کرنا بھی کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ پڑی خوشی کے ساتھ کانگریچلیشن دیتے ہیں آپ کو مبارکو لیکن کچھ لوگ موہ سے مبارک تو دیتے ہیں لیکن اندر ہی اندر جیلس کر رہتے ہیں یہ بد نظری ہے یہ کلام میں لکھا ہوا ہے بائبل مقدس اس بات کی شہادت دیتی ہے اور باز کھانے پینے پر بھی نظر لگتی ہے مقدس سلمان ربی فرماتے ہیں تھائیس باب اس کی چھٹی آج میں تو تنگ چشک کی روٹی نہ کھا اب اس کو آپ لوگ نے جھج کرنا ہے کہ آپ کے گردو نوا میں تنگ چشک کون ہے یعنی جو بھوئی نظر والے ہیں ان کے بارے میں کہہ لے گئے تو ان کی روٹی نہ کھا اور اس کے مزیدار کھانوں کی تمرنا نہ کرنا کیونکہ جیسے جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے لیکن اس کا دل تیری طرف نہیں ہے بعض بات لوگ ہماری دعوت کرتے ہیں ہم پڑے شوق سے جاتے ہیں لیکن وہ دل سے دعوت نہیں ہوتی وہ دکھاوے سے ہوتی ہے وہ تنچشم ہوتا ہے اس کی نظر ہمیں لگتی ہے وہ جیلس کر رہا ہوتا ہم سے اور کلام کیا کہتا ہے کہ اس کے مزیدار کھانوں کی تمرنا ہی نہ کر اس کی دعوتوں کو بھی ررہ رات کر دے بعض بات ہم دکھاوے کی خاطر دعوتوں پر چلے جا رہے ہیں جہاں جانا روا نہیں ہوتا ہے کوئی ایسے لوگ جو پیچھے ہماری پڑائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم ہاں جاتے ہیں تو وہ جیسا اندر سے ہوتا ہے نا ویسا ہی اس کے کھانوں پر بھی افیکٹ ہوتا ہے اور کھانا کھانے کھاتے ساتھ ہی ہم اچھے کھان سے جائیں گے لیکن کھانا کھاتے ساتھ ہی بار نکلیں کہ ہماری تبیر خناب ہوتا شروع نہیں کھانے بھی کچھ نہیں ملایا ہوتا لیکن اس کھانے کے اندر وہ پوری نظر کا افیکٹ ہوتا ہے بہت اچھے کپڑے پہنکے چلے جائیں گے وہ لوگ آپ کی تعلیم کریں گے لیکن اندر ہی اندر جہرسی ہوگی اور آپ کو پتہ بھی چلنا کہ آپ بڑے بندھن کے گئے ہیں لیکن جہرسی وہاں سے نکلیں گے آپ کا سردر دولنا شروع جائیں گے آپ کا پیٹ خراب ہونا شروع جائیں گے اور آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا ہوگیا یہ نظر کے افیکٹ ہیں جو نوالہ تُنے کھایا ہے تُو اسے اگل رہی اگر کھار نہیں جا ہے وہاں سے تو کیا کلام کہتا ہے اگل دے اور تیری بیٹھی باتیں میں سود ہوگی ان کے ساتھ ریلیشنشپ جو ہیں کسی فائدہ میں نہیں جائیں گے اس لئے اپنے ہم یہ سمجھ نے کہا بدن کا چراب کیا ہے یہ سب کے لیے ہے میرے لیے یہ آپ کے لیے ہے بس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہے یعنی میں بہت سپر چلوں میں بہت دعا ہوں میں بہت پر پڑتا ہوں لیکن میری آنکھ کے اندر ہم اس کا ترجمہ ہمیشہ یہی لیتے ہیں شاید ہم کسی کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں نہیں کسی کی طرف حسد کی نظر سے دیکھنا بھی آنکھ کے اندر بھرائی ہے نظر افیکٹ کر جاتی ہے اور اگر تیری آنکھ خراب ہے تو تیرا سارا بدن تاریخ ہو جائے گا بس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریخی ہو تو تاریخی کیسی بڑی ہوگی یعنی ہم بہت بڑے سپرچول ہیں لیکن اگر یہ آنکھ کسی کو جینسی سے دیکھ رہی ہے تو پھر ہمارا وہ سارا سپرچول ہمارا بائبل پڑھنا ہمارا روزے رکھنا ہمارا دعائیں کرنا ہمارا قید گانا یہ سب سب پہ فائدہ ہو جائے گا کیونکہ ہمارا بدن پورے کا پورا تاریخ ہو جائے گا اس لئے پالوس حصول دیکھیں آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں کہ اماندار انہوں نے نظر نہیں لگ دی اماندار یسو چیریڑے آئے اندرے انہوں نے نظر نہیں لگ دی یہ دیکھیں مقدس پالوس حصول سے بڑا اماندار کون ہے وہ اماندار انہوں نے دیسیاں میں جا کے کہتا ہے اے نادانو گلتیوں میں کہہ رہا ہے کس نے تم پر افسون کر لیا ہم کہتے ہیں ملکل لکھا ہے افسون اسرائیل پر افسون نہیں چلتا آج میں اس کی بھی آپ کو ڈیفینیشن دوں گا چل بھی جاتا ہے تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے خدا میسوسی کو مسلیف کیا گیا تھا اس نے ساری نظروں کے سارے جادوں کے اثر کو دو دیا لیکن پھر بھی کہتا ہے تم پر کس نے کر دیا کیوں کیونکہ ہم ہر وقت اس لیول پر رہتے ہیں میں حقیقت میں کہتا ہوں ایک مسیحی پر ایک اماندار پر جادو نہیں چل سکتا ہم نظریں نہیں لکھ سکتی لیکن وہ اماندار ہر ٹائم اس لیول پر رہتے ہی پیشل زفا میں نے آپ کو ذکھایا تھا اماندار گرتا ہے سات بار بھی گرتا ہے مگر خدا تو اسے تھاکڑا کرتا ہے مگر ابلیس اس کے گھرنے کی ٹاکھ میں رہتا ہے اور چیسے وہ اس لیول سے گرتا ہے اس پر نظریں بھی ہیوی ہونا شروع جاتی ہیں اور اس پر جادو بھی چلنا شروع جاتا ہے اور میں میں نے ایک کتاب کی سٹڑی کی ہے یہ ایمازون پہ آپ بک پڑھ سکتے ہیں یہ جان ایچ کے لائے گر ایلائٹ کی ایک بور سکالر ایمسی سکالر جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے بی اوہیر دا ایول آئے وہ کہتے ہیں بری نظر سے جتنا بچ سکتے ہو بچوں یہاں وہ کہہ سکتے تھے کہ اماندارانو کلی لوڑے ہم ہمارے ایک سر لوگ پاسٹر حضران کہتے ہیں میں میری ایسے بات چیز جب ہوتی ہے کہتے ہیں کوئی عاد نہیں اس چیز تو نہیں ڈرگ آف رکھنا چاہیے گا بلکت صحیح یہ نہیں رکھنا لیکن اگر آپ اس لیول پر موجود ہیں اب کیا کہتا ہے یہ جان ریٹ کہتا ہے بی اویر یعنی پانچ کے رہو بری نظر کے لوگوں سے دور رہو یہ اٹیک کرتے ہیں آپ پہ اور دیکھیں بائبل ریفرسز اگر پوری بائبل میں آپ دیکھیں تک چوبیس کے قریب ریفرنس ایسے ہیں جو نظر لگنے کے تعلق سے ہیں اس کی ڈیٹیل میں پاس بہت اٹیک ٹائم نہیں کہ میں سب کی یہ ڈیٹیل پڑھ سکھوں یہ بہت سے ریفرنس میرے پاس دیکھے ہوئے ہیں آپ میرے سے لے سکتے ہیں پرانے اعظامے میں اس تسلام پندرہ نو میں لکھا ہے خبر دا رہنا تیرے دل میں یہ پرا خیال نہ گزرنے پائے کہ ساتنہ سا جو چھٹکارے کا ساتھ نزدیک ہے تیرے مفرس بھائی کی طرف سے تیری نظر بات ہو جائے یہ خدا میں یہ خدا نے یہ ہوا خدا نے مقدس موسیٰ کو جاکہ دایا تھا کہ دیر خبیدہ رہنا یعنی ہم بہت زیادہ اماندر بھی ہوں تو عبدی سے دایا کرتا ہے ہمارے اوپن اور جو اماندر نہیں ہے ابھی جو مسیحی تو ہیں عیسائی تو ہیں یا کچھ نئے نئے عیسائی ہمتے ہیں جو دو چاہتے ہیں ابھی ابھی جنم دیتے ہیں بائبل پڑی نہیں ہوتی ہو ان کے لئے خاص طور پر تیری نظر پاتے ہو جائے گی اور تُو اسے کچھ نہ دے گا اور تیرے خلاف خدا ان سے فریاد کرے اور یہ تیری ہونہ ٹھہرے گا اور پدر نو میں ہیں اور بائبل کے زمانہ میں لوگ نظر کو کیسے ختم کرتے تھے یہ آج کی بات نہیں ہے بائبل کے زمانہ یعنی ابراہیم سے لے کر موسیٰ ابراہم سے موسیٰ موسیٰ سے خدا میں یہ سمزی تک نظر کا کونسپٹ چلتا رہا ہے ہمشہ یہ کہتے ہیں ہندواندہ دورت ہے اکثر سننا نا اے ہندواندہ دورت ہندواندہ بھی جو ایسا ہم تک پہنچے ہیں نہیں یہ یہودیوں میں بھی ایسا تھا یہ نبیوں کے دور میں بھی ایسا تھا یہودی لوگ نظر اتالے کے لئے تین بار تھوکتے تھے اکثر یہاں پہ بھی آنا دیکھا گا کوئی پاندھان گیا ہے تھے گا اکثر آپ نے دیکھا بھر میں نے تو دیکھا بھر چنگے کمڑے پالوں تے کوئی تو آنڈے پور پیار علی ماسی چارچی ٹھوپی پینڈ پڑا بڑا ہے ایک منٹ ہے لے میں تین بھوکنیاں اور یہ ہندو سے نہیں آئی یہ یہودیوں سے آیا اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بائبل کی مطابق ہے اب آپ پھرانو جی تو یہ کہو گا یہ بائبل کے مطابق ہے کہ نظر جب لگی ہو تو آپ اس کو دھوکیں تین بار تو نظر ہو میں یہ پرانے آدم میں لیکن یہ سبسی نے اس پر کام کیا ہے اور سوچیں گے یہ کیسے کام کیا یہ دیکھیں میں آپ کو اگر داتا ہوں ہوا میں دھوک کر نظر کو دور کر کے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ نظر جو ہمارے خلاف کھڑی ہوئے ہمیں تو بنتیں ہوتارے نہیں ہیں ابلیس ہمارے خلاف آگے نظر کی قوت لے کر تو ہم ابلیس کے موں پر دھوکتے ہیں ہم دجھے کچھ نہیں جانتے ہمارا خدا یہ ہوا زیادہ تاکھتے ہیں اس لیے ویسے مصر بھی دھوکنے سے نظر تو آتے تھے یونانی بھی رومن بھی یہ سمجھتے تھے کہ نظر کے اوپر دھوکنے سے نظر کی تحقیل ہو جاتی ہے اور نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے پاکستان میں ایڈیا میں بنگلہ دیش میں بھی یہ بات عام ہے اکثر ہی ایسا ہوتا ہے اور نئے اتمے میں بھی یسو نے نظر کے ایسا کو ختم اپنی دھوک سے گئے کیونکہ یہودیوں میں سے تھے اور یہودی اس بات کو کون سے جیسے آج چرچ میں آجیں اگر پاستر دعا کھا دے ہمارا پیٹ نہیں بڑتا جب تک وہ ہاتھ نہ رکھ کے دعا کرے ہم سمجھاتے بھی ہیں کہ ہمارا ہاتھ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا خدا نے آپ کو چھوڑے لیکن وہ ان کی گھن راج نہیں ہوتا نظر باگ سکتی تھی لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ عمل کرنے سے یہودی ورنہ ورگلا جائے گے انہوں نے ایسا کیا اور اس نظر کو توڑا آئی دیکھیں مرکز سات پلتیس میں اور لوگوں نے بہرے کو جو حقلہ بھی تھا اس کے پاس لاکر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر آتا وہ اس کو بھیر میں سے الگ لے گیا اور اپنی کنگلی اس کے کانوں میں ڈالی اور دھوکنے اس کی زمان چھوئی اب یہاں پہ دھوکنہ جو تھا اس کو جو نظر لگی ہوئی تھی اس کے کنسپ کو ختم کرنے کے لیے یہ سنسے نے کیا تھا اور دیکھیں اور اسمان کی طرف نظر کر کے پہلے اس کی نظر تو کو کہتا پھر اپنی نظر اسمان کی طرف کر کے آو بری اور اس سے کہا فاتح یعنی کھل جاؤ اور اس کے کان کھل گئے اور اس کی زمان کی گرہ کھل گئی اور وہ ساف ساف بول گئے تھا this is the power اور اس لیے یہ دھوکنے کا کنسپ چلتا آ رہا ہے اور کوئی اس کو آپ کو نہیں کس نے بتایا تو میں نے آپ کو بائبل کا ریفرنس یہ دیا خدا میں دی یسوسی نے بھی نظر کے اثر کو دھوک کر اور اپنی پاور سے دھوک کیا تھا مرکس اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ہماری دھوک سے نہیں نظر جاتی یہ ایک یسوسی نے یہ کنسپ کو لے کر یہ دیا تھا اصل میں نظر یسوسی کی پاور سے گئی تھی لیکن ان کے کلچر کو میں نیاک ہوتا ہے اور مرکس آٹھ بائیس میں ہے پھر وہ دوسرہ داروں پھر وہ بیت سدا میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے اور وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھاؤں سے باہر لے گیا اور اس کی آنکھوں میں دھوک گا یہاں سیکنٹ آئیم یہ سمسی نے کیا ہے اس پر اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اس سے پوچھا کیا دو دیکھتا ہے اس نے نظر اٹھا کر کہا میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں کیونکہ وہ مجھے چلتے ہوئے ایسے نکھائی دیکھے ہیں جیسے درد پھر اس نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اسے غور سے نظر کی اور اچھا ہو گیا اور سب چیزیں سام سام اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ سمسی نے نظر کے کونسیٹ کو ٹھوک کر اور اپنی پاور سے دور کیا مقدس موسیٰ نے اسرائیوں کو مستر کی غلامی سے نکالنا چاہا خدا نے موسیٰ سے کہا اسرائیلی اپنے گھروں کی چوکھوں پر میرے گھروں کو لکھیں یہ بھی ایک طریقہ ہے نظر کو دور کرنے کا یہاں پہ مستریوں کی نظریں لگئی تھی اسرائیلیوں پر تب موسیٰ پریشان تھا لوگ پریشان تھے تب موسیٰ نے خدا سے پوچھا تو خدا نے کہا تھا اس کونسیٹ کو دور کرنے کے لئے اسرائیلی اپنے گھروں کی چوکھوں پر میرے حکموں کو لکھیں اور گھر سے نکلتے لکت اور گھر میں داخل ہوتے لکت ان حکموں کو پڑھیں اور یاد رکھیں یہ بھی اگر آپ کو نظر لگی جاتی ہے کسی کو اور نظر نہ لگنے کا ٹوٹکا نہیں یہ بہترین فامولہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کی چوکتوں پر خدا کے موکر لکھیں اور سے دوسروں دیگری آپ نہیں لیے جاتا اور دیکھیں یہ خودی آج تک آج بھی جیوز میں اسرائیل میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ نہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے سمجھنے گا مرزوزہ ایک ورڈم مرزوزہ اس کو دور پوست بھی کہتے ہیں سپیشل یہ میں جب کوریا گیا تھا تو میں نے وہاں پہ جیوز شاپ میں یہ مرزوزہ پڑھاوہ دیکھا تھا جب میں نے اسے پوچھا کہ مرزوزہ گیا ہے تو اس کے اوپر کچھ ایبرانی ورڈ لکھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ وہ مرزوزہ ورڈ ہے جس سے ان دس روپوں کی ایک سمرائز شوام دی گئی ہے اور جب یہ لگاتے ہیں تو آپ کے گھر کے اندر اور گھر کی بلڈنگ کو اور آپ کے کاروبار کو نظر نہیں لگتی اور نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور آپ خوشحال ہو جاتے ہیں اور اسی کونسیکٹ کو لے کر آج پوری دنیا میں گھروں کے باہر بلکھا دیا جاتا ہے کہ گھر پہ نظر اور آپ دیکھتے ہیں کہ باہر لکھا بھی جاتا ہے ماشاءاللہ بھی ورڈ لکھا جاتا ہے یہ سارے یہ کونسیکٹ یہاں سے لیے گرے ہیں تاکہ یہ ورڈ ہے کہ اللہ کے نام سے خدا کے نام سے یہہوہ کے نام سے میرا گھر محبوظ ہو جائے اور یہ دیکھیں یہ آج بھی جب اپنا گھر بناتے ہیں تو اپنے گھروں کے باہر یہ ایک میزوزہ دیکھتے ہیں اور ایک میزوزہ کے اندر اس طرح سے یہ تین جو نام یہ ورڈ ہے لائنے اس کا مطلب ہے الوہیم الشرائی اور یہ اس طرح اور جب یہ گھر سے نکلتے ہیں تو میزوزہ کو چھو کر جاتے ہیں گھر جب آتے ہیں تو میزوزہ کو چھو کر آتے ہیں اور ان کا کونسیکٹ ہے کہ گھر سے نکلیں گے تو یہ ہوا گھر واپس آئیں گے تو یہ ہوا الشرائی کے نام کو چھو کر واپس آئیں گے والا پریس کی ہے تنظر کی جورت نہیں وہاں کو چھو ہالیلویہ آج جب میزوزہ ہمارے پاس نہیں ہیں یہ میزوزہ لگڑی پر لکھتے تھے میزوزہ ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس یسوزی کی صلیم پاجئی ہوتا ہے ہالیلویہ آپ یسوزی کے نام سے اپنی نظموں کو اتار سکتے ہیں اور استثناء اٹھائیس چھے میں دیکھیں خدا نے موسیٰ سے کہا اسرائیل ہم نے گھروں کی چوکتوں پر میرے حکموں کو لکھیا گھستیں نکلتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے ہو ان حکموں کو پڑے اور یاد رکھیں اور میزوزہ کے اوپر جو ورلڈ شیخ لکھا جاتا تھا یہ میزوزہ جو پر ورڈنگ نکھی جاتی تھی شاید آپ کو یہاں سمجھنا ہے لیکن اس کا اردو پردما ہے اے یہ ہوا ہمارے خدا کائنات کے بادشاہ تو مبارک ہے جس نے ہمیں اپنے برہ سے پاک کیا اور ہمیں اپنے حکام لگانے کا حکم کیا اور یہی یسوزی کے نام سے ہے جس نے ہمیں یسوزی کے لہو سے پاک کیا جب ہم یہ کنسٹ اپنے دروازوں پر لگا لیتے ہیں اپنے کاروبار کی جگہ پر آئی چیلنج یو کسی کی نظر نہیں یہاں پر اثر کر سکتی کیونکہ یہوا کا نام وہاں لگا ہے اور وہاں پر جو یہ تین ورڈ لکھے ہوتے ہیں شاہ کے نام سے اس کا مطلب ہے الشدائی اور الشدائی یہوا کا نام ہے اور پھر مقبیلہ غار کے اوپر یہ ایک بہت بڑی غار ہے اسرائیل کے اندر اور جب وہاں پر یہ لگاتے تھے یہودی تو توڑ دیا جاتا تھا پھر انہوں نے پکتھر کا ایک بہت بڑا اس سام پناہ کر محسوسہ وہاں لگا دیا ہوا ہے اب اس کو دیکھنے کے لئے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ بھی ورڈ محسوسہ الشدائی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے پتہ پائی تھی اور اس پتہ سے ہمیں کوئی نہیں چھیل سکتا کہ کوئی یہ ہو وہاں بارے ساتھ ہے اور اسیسنہ چھے نو میں ہے تو اپنے گھروں کی چوکتوں پر اپنے پارٹ کو پر لکھنا بھونی نظر کی پہچان کیا ہے کوئی جاننا چاہتے ہیں ہم کی کیسے پتہ چلتا ہے نظر لگی یہ میں کونسپٹ آپ اس بک سے دے رہا ہوں بہت بڑا سکولر ہے جس نے یہ بائیبل سے یہ بوکی کی ہے اس نے وہاں پہ چوبیس کونسپٹ لکھے ہوئے ہیں نظر کو پہچاننے کے اب چوبیس کونسپٹ کیا ہے مقدس پر اس سننے یہ مانداروں کو بری نظر لگ سکتی ہے اس نے کہا تھا لوگ کہیں گے کہ بائیبل بھی کہتی ہے یک اوپر کوئی جادو نہیں چل سکتا یہ لوگ کہتے ہیں اس طرح پر افسر نہیں آتا یسو کا لوگو ہمارے پاس ہے ہاں یسو کا لوگو ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے اور امانداروں کو کچھ نقصان نہیں ہو سکتا مگر ابیس جانتا ہے کہ ہم کب کہاں اور کیسے کمزور جاتے ہیں تب وہ ہم پر اٹیک کرتا ہے ہمیں نظر لگ جاتی ہیں آج دوسرا تصدیقی ایک آٹھ میں ہے جو خدا کو نہیں پہچانتے ہمارے خدا میں یسو کی خوشکنی کو نہیں مانتے وہ ان سے بدلہ لے گا بعض کار ہم بائبل تو پڑھتے رہی ہیں ایک شخص کال میرے پاس آیا کہہ لگا پاس سکتا ہے انہوں نے انہیں خواب آئی ہے کہ میں مدروم آنے ایک ایسان دعا کر نہ نکل جاو میں کہہ سپائیلی صاحب تو بینہ اپنے امتے دعا کروں کیونکہ نہ دوسری چاہتے ہو نہ دعا کر دے کہہ دے خدا نہیں تو منہوں کہتا ہے خدا جامعہ میں دعا کروں تو پھر میرے نو کی کرنا چاہیے ہمیں گے جاؤ یعنی خدا کہتا ہے جو نہیں پرچاندے اسے خدا ان سے خود سے بدلہ دے گا ملیز تُو دے کیاندی لوڑ ہی نہیں اب بری نظر کی پرچاند کیا ہے آپ اپنی تھائی پر یا کونیوں پر لیکھیں گے نیل پڑھ جائے گا آپ سنچیں گے نیل کہاں سے آگیا ہے منہوں سے ناکیتے چھوٹ لگی ہے ناکیتے تو وہ عام کی طرح سے وہ ایک ہنڈر پرسنٹ کونسپٹ ہے کہ آپ کو بری نظر لکھی ہوئی ہیں مسہ اس کے اس لیے توڑنا کیسے آپ نے انضاء بھی کرنا ہے مسہ شدہ تیل سے یسو کے نام سے اس نشان اور نظر کو کینسل کریں صبح اکتے کے با نشان گائے پورے حلیلویہ اور رات و رات آنکھوں کے گرد ہلکے پڑھ دیں گے یہ نشان ہے اس موق میں لکھا ہونا آپ کا پھر پرانہ شروع ہو جائے گا کچھوں کی صورت میں بالوں کا گرنا یہ نظر لگنا ہے بلا وجہ سر میں دردوں نہیں لگنا بی پی بھی ٹھیک ہے شوگر بھی ٹھیک ہے بلا وجہ کبھی درد ہے کبھی درد ہے اور ہمیشہ یہ درد نظر کی صورت کا درد جو ہے یہ ماتھے کے درمیان میں یہ دونوں پڑھنے ہو یہ نظر لگنے کا درد ہے یہ اس طرح کی نشان بن جاتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ نہ میں گرا ہوں نہ مجھے چوٹ لگی ہے دیکھیں نشان مجھے کان سے بھر گیا اور یہ آنکھ کی صورت میں بنا ہوگا پر اس طرح آنکھوں کے گردگی ہے دیکھیں اس طرح ہلکہ نہیں ہے لیکن آپ کو سوئے یہ اس طرح آنکھوں کے گردگی ہے پڑھ دیں گے یہ نظر کی پہچان اور بلی نظر کی پہچان میں ولاد کی بندش نو پیاتہ جوڑوں کو ٹھیک دیا جاتا تھا کیونکہ موں ڈھکے جائیں آج ہم دیکھیں ہم ختم کر دیئے وہ سیرے کا کونسٹ صرف مانا پا کے دھولا آیا تھا لیکن یہ یہودیوں کے دور سے تھا کہ سیرہ اس کو لگا جاتا تھا تاکہ دھولے کو نظر نہ لگے اور آپ نے اکثر سنا گا ہم کہتے ہیں آج ہم دھولے لگتے دھولے روح بھی بڑا چڑے ہیں اور یہ روح چڑے پر نظر لگتی ہے اور پہلے دن کی نظر سے ہی ولاد کی بندش شروع ہو جاتی ہے کیونکہ بلیس نہیں چاہتا کہ ولاد ہو جاتی ہے پیٹ میں کچھ دی ہونا شروع ہو جائے گی سفتی آپ کی زندگی میں آ جائے گی بلا بجا کچھ دی جائے گا بھوک لگیں گے لیکن کھایا نہیں جائے گا اداس پان ہونا شروع ہو اور گیمہ گیمے میں بھی آپ کو اداس سمجھے گے چلچڑا پان ہر چیز سے چلچڑا چلچڑا ہٹ ہونا شروع ہو جائے گی بلا بجا کپڑوں کا پھاٹ جانا آپ کو پتہ نہیں جنے کہ آپ نے کپڑے کیسے پھاٹ گے اور نشان لگنا شروع ہو جائے گی پتہ نہیں جنے کہ کالک کتھ لگ نہیں ہے کاروبارد موکری پر بھی نظر لگتی ہے بھوک لی نظر کی پہچان میں کھڑکیوں کو بار بار آپ بہت نظر ساپ بھی کریں گے نا کھڑکیاں لیکن بہت گندی اور ندرہت والی ہو جائے گی آپ کو سمجھ نہیں ہے گی یہ گندی کہاں سے ہو جائے گی پھرنتوں کا شیشوں پر چونچ مارنا یہ نظر کی بہت بڑی علامت ہے بچوں میں پھر چینی اور پیٹ میں درد ہونا بچے رات کو اکثر ان کو اجیکشن دے میڈیسن دے ان کو رام نہیں آئے گا کیونکہ ان کو نظر لگ جاتی ہے اکثر سوتے گئے تری بڑھ جانا یہ نظر کی بہت بڑی علامت ہے نچاتے ہوئے بھی جھوٹ موں سے نکلنا یہ ایک ایسی لانتر جھوٹ بولنے کے بعد میں احساس ہوگا میں جانے ہی آن جھوٹ بولنے میں فیر بول پر یہ نظر لگی ہوئی ہے گھر کا سمان اچانک خراب ہو جانا پندر جلدان یہاں خالد ہوئے ان فون دور ہے خراب ہو گئے یہ نظر لگی ہے دنیا دار کیسے نظر سے چھکا رہا پاتے ہیں یہ یہودیوں کے طور سے لال منچو کو جلاتے ہیں وارتے ہیں پھٹکری کو وارتے ہیں مہاچس کی دینیوں اس میں ہی تھے ہیں یہ پرانے ٹوٹ کے تھے بری نظر سے چھکا رہا پانے کے لیے سب سے پہلے میں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے اگر آپ کے گھر میں نظر کے یہ سارے اشارے موجود ہیں اور اگر نہیں بھی ہیں شکریہ نہ کریں ہر روز صبح اٹھ کے بلد نواز سے ضبور ایک سو ایکس پڑھنا ہے آپ نے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا میری کمک کہاں سے آئے گی میری کمک خدامن سے ہے جس نے اسمان اور زمین کو بنایا وہ تیرے پاؤں کو میرے پیچھے پیچھے پڑھیں میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا میری کمک کہاں سے آئے گی آپ کو میں بتاہوں جب یسوسی نے دھوکا تھا اندھے کی طرف تو یسوسی نے اپنی آنکھیں اسمان کی طرف اٹھائی تھا میں نے بھی پڑھایا اللہ یہ بھی کونسیکٹ ہے اور یہ سمسی زبور کو پوری طرح جانتے تھے کیونکہ ان کی بابت لکھا گیا تھا میں اپنی ہنکھیں باہروں کے لئے اٹھاؤں گا میری کمت کہاں سے آئے گی میری کمت کھلاون سے ہے اس نے اسمان اور زمین کو بنایا وہ تیلے پاؤں کو پسرنے نہ دے گا تیرا محافظ اونگنے کا نہیں ایک اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا خدا من تیرا محافظ ہے خدا من تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبہ ہے نہ آفتہ دن کو تجھے زن پرچائے گا نہ محتاب رات کو خدا من ہر بلا سے اس میں نظر آ جاتی ہے خدا من ہر بلا سے اور آپ نے جب یہ صبح پڑھنا ہے اپنے گھر میں یہ چاروں طرف جیسے ہم حالیلویہ کنانے لگاتے ہیں آپ نے یہ اس آیت پر ایسے کرنا ہے کریں میرے ساتھ خدا من ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا اور تیری جان کو محفوظ رکھے گا خدا من تیری عام طرف میں پھر جائیں جو پھر جیسے مرضی خدا من تیری عام طرف میں آپ سے ہمیشہ تک آپ سے ہمیشہ تک تیری افاظت کریں میں کہتا ہوں جتنا بڑا مرضی عالم آجے جتنا بڑا مرضی اپنی حصہ آجے آپ کے کھر میں پیٹھ جائے آپ پر نظر کا سن نہیں ہو سکتا آپ پر جہدو نہیں چل سکتا آپ دھیلی صبح آپ کے بڑا دوا سے یہ ضرور پڑھنا شروع حالیلویا کوئی ضرورت نے مچے بات نہیں کوئی ضرورت نے پھٹنیاں بات نہیں کوئی ضرورت نے جھوٹیاں سکھانے کی کوئی ضرورت نے تینیاں جلانے کی سب سے بڑی ہاتھ یسو مزی کے لہو سے ہے جو آنے کو پڑھیں اگر کوئی آپ کو کہے نظر نہیں لگتی وہ جھوٹ گئے گا کوئی آپ کو کہے جادو نہیں چلتا وہ جھوٹ گئے گا مگر ان سب کے اوپر کینسل کرنے کا ایک ہی نام ہے اور وہ یسو یہ ہی ہماری ڈھال ہے یہ ہی ہماری سپر ہے بری نظر سے اپنے گھروں میں فور اپنے اور چیز ہیں اگر آپ کے اندر یہ نشانات موجود ہیں تو پہلا سٹیپ فور اپنے گھر میں عبادت رکھویں کیا کرنا ہے اپنے گھر میں کیا کرنا ہے ضرور اور گیت گا کر یسو کی حمد کریں اب نیس کو اپنے پاؤں کے نیچے کجھنے ہیں اور آخر میں عبادت کروانے اس کا مسئلہ نہیں کیا ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ ایک پروپر عبادت رکھویں گے خدا کے خادم جو آخر میں کلماتے برکات بلیس سے بلیس کرتے ہیں اس سے نظر اور صدقی قوتیں زائر ہو جائے کیونکہ پاؤں جھو بش کرتا ہے یسو اور پاؤں آپ کو اکاور کر لیں گے وہاں پہ اور نظر کا سب بلکل ختم ہو جائے گا اب نظر میڈیکل سائنس بھی اس کو مان رہی ہے پہلے نہیں مانتی تھی الیکٹرو میکنیٹک سیگنل نکلتے ہیں آنکھ کے اندر سے جب کوئی آنکھ کو پیاس سے بھی دیکھے جب آپ کو کوئی حصد سے بھی دیکھے تو سائنس کے مطابق آنکھ کے اندر سے یہ ریڈیس نکلتی ہے اور یہ ریڈیس اتنی افیکٹڈ ہوتی ہیں کہ جو دیریکٹ آنکھ کی نظر میں اثر کرتی ہیں اور آنکھ کی نظروں کے ذریعے سے آپ کے بریگ کو ڈسٹیب کر دیتی ہیں اس طرح سے نکلتی ہیں بعض کار دھمکتر نظر پیار دی بھی لگی نہیں یہ ریڈیئنس نکلتی ہیں اور سائنس اس بات کو آجمان چکی ہیں خدا مند اس طرح سے اگر کوئی نظر بھی لگی ہے تو پریشانہ ہو خدا مند یسو کا نام اور اس کا قرام تمام نظروں سے آپ کو بچائے گا اور آپ کو ایڈھال بنا کریں بحکتہ یا بحکتہ